اسلام علیکم ہم لوگ نے پچھلے لیکچر میں تھرڈ پس واؤلز پڑھے تھے ٹھیک ہے اور آج ہم نے اسی چپٹر کی ایکسرسائز پڑھ لی ہے اس چپٹر کی تین ایکسرسائزز ہیں ایکسرسائز نمبر ٹین الیون اور ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو ایکسرسائز نمبر ٹین سمجھاؤں گی اس کے بعد نمبر الیون اور ٹویل والی جو ہیں وہ یہ آپ نے خود کرنی ہوں گے ٹھیک ہے تو پہلے آپ لوگ اپنے واؤلز یاد رکھی گا کہ کون کون سے واؤلز پڑھے تھے سب سے پہلے ہم لوگوں نے سیکنڈ پریس واؤلز پڑھے تھے جو کہ چار تھے وہ تھے لانگ اے شارٹ ای لانگ او اور شارٹ لو پھر ہم نے اپنے فرس پریس واؤلز پڑھے تھے اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک ٹرک بتا دی تھی آ اور اے کی آ کے لئے ڈیش لگانی ہے چاہے ہیوی ہو یا لائٹ اور اے کے لئے ڈاٹ چاہے ہیوی ہو یا لائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ بلے سوابلز ہم لوگوں نے اس چپٹر میں پڑھے تھے جو کہ تھے لانگ ای پھر تھا شارٹ ای لانگ او اور شارٹ او ٹھیک ہے پھر ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا ساؤنڈ آف وائ کے لئے جب لاسٹ میں ہمارے پاس ورڈ میں وائ آئے گا تو اس کے لئے ہم لوگوں نے ڈاٹ لگانا ہے یہاں پہ لکھا ہے لائٹ ڈاٹ لکھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ چاہے آپ ہیوی ڈاٹ بھی لگائیں تو آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ ہاریزنٹل سٹروکز کا پڑھا تھا یہ جب تھرڈ پوزیشن وائول ہوگا ہمارے پاس فرسٹ وائول ہمارا تھرڈ پوزیشن وائول ہوگا تو ہمارے سٹروک جو ہیں وہ آن ڈی لائن ہوں گے ٹھیک ہے پھر یہ آئی کے لئے پڑھا تھا اور پھر یہ تھوڑ سی شارٹ فارمز پڑھی تھی آج ہم لوگوں نے اپنی ایکسرسائز نمبر ٹین پڑھنی ہے میں آپ کو سمجھا دوں گی اس کی پریکٹس پھر آپ لوگ خود کریں گے اور پھر ایکسرسائز نمبر ٹین پہ ہے دی آن ڈی لائن ڈاٹ دی پھر دیکھیں بل بی کا سٹروک ال کا سٹروک بل اب تھرڈ پلیس واؤل زین میں آ رہا ہے نا کہ تھرڈ پلیس واؤل ہے بل آئی کی ساؤنڈ تو یہاں پہ تھرڈ پلیس پہ ڈاٹ ٹھیک ہے اور ہم نے اپنا اپنی جو آئٹ لائن ہے وہ تھرو دی لائن لکھی ہے ٹھیک ہے دی بل آٹ پر دیکھیں یہ والا شارٹ فارم سلائٹلی سانٹڈ جو لائن تھی ٹیک تھا وہ آٹ کے لئے یوز ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آٹ ٹو بی ٹو بی ٹھیک ہے دی بل آٹ ٹو بی پید ایس وی آو ایس وی آو اللہ دی بل آٹ ٹو بی فار دی وود فار دی فل سٹاپ سیکنڈ پہ ہے مے وی می وی سی دی می وی سی دی بک which was to be given to him یہ تینوں جو ہیں یہ short forms use یہ بھی یہ بھی to be given to him question mark number third پہ ہیں ہمارے پاس we ٹھیک ہے we of him we we of him an apology for the delay in mailing in mailing the check we of him an apology for the delay in mailing the check number four پہ ہے we ought to put the money in the bank full stop we shall do so if we can full stop number five پہ ہے may may we have a copy of the bill for the wood we bought on on the fifth question mark the name of the book اب یہاں پہ یہ ایک نام ہے جس کے نیچے یہ ٹو ڈیش لگی میں اس کا مطلب ہوگا کہ جب ہم دکس کو انگلش میں لکھیں گے تو اس کا فرس لیٹر کیپٹل لکھیں گے ٹھیک ہے جیسی بارٹ واز انورٹیڈ کاما میں لکھا ہے میکنگ آ لیونگ انورٹیڈ کاما کلوس اور یہاں پہ یہ فول سٹاپ number seven پہ ہے we shall go to the dock on on monday to take a look at the big ship full stop if we can get each of them to give two by six we shall have enough money to feed the family for a month to feed a family for a month number nine we think we ought to make an appeal for age full full stop number ten do we of him a fee for doing the job question mark اور پھر اس کی 3 ٹائمز پریکٹس کرنی ہے ایکسرسائز نمبر 11 اور پھر ایکسرسائز نمبر 12 اس کا بھی سکرنشاٹ لے لیں آپ لوگوں نے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے 3 ٹائمز اور پھر مجھے ہوم بار چیک کروانے ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوگا ورسیپ نمبر اور اس سے آپ لوگوں نے مجھے وہاں پہ ہوم ورک سینڈ کرنا ہے اپنا ٹھیک ہے کوئی بھی کرسکن ہو تو پوچھ لیجئے گا ایکسرسائز نمبر 10 کا بھی سکرنشاٹ لے لیں تو یہ ہمارا چپٹر نمبر 5 جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تھرڈ پلس پاولز اور اس کے ایکسرسائزز اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اتنا چپٹر نمبر 6 سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے جس میں ہم لوگ 2 فارمز آف اور پڑھیں گے اوکے اوکے تو آپ لوگوں نے اتنا ہوم ورک کرنا ہے پھر مجھے چیک کروانا ہے اللہ افریز